ہم اپنے گارڈنگ چینل گروئن کٹینر میں خوش آمدید کرتا ہوں تو آج کے میٹی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا ہم اپنے روز پر سو فلاور گیٹ کر سکتے ہیں ایک روز کا پلانٹ وہ بھی وہ گھملے میں ہو تو آج ہم اس پر بات کریں گے یہ دیکھیں یہ میری روزز دیکھیں کتنی برز لگی ہوئی ہیں ایک ہی برانچ ہے یہ پڑی آپ کو بھی میں دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے پوزبل ہوتا ہے یہ نیچے سے صرف ایک برانچ آ رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس ایک برانچ میں دیکھیں کتنے سا ہی برز ہیں ایک دو ایک چین چھے سات آٹھ نو دس کیارہ دارہ ایک برانچ میں بارہ برز ہیں یہ چھوٹا سا برز داخی ہے ایک متلی سے ٹائننی ہے اس پر دیکھیں کتنے برز ہیں ویڈیو ایک چھوٹی اسی ٹائننی پر تین چھے ایک صرف ایک ٹائنی پر آٹھ برز یہ دیکھو نو دس کیارہ بارہ تہرہ چودہ پندرہ یہ دیکھیں سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور یہاں سے بھی نکلیں گے تو یہ بہت زیادہ برڈز ہو جائیں گی ایک چھوٹا سا پودہ ہے اور اس پہ انیس برڈز وہ بھی صرف تین برانچز پہ ایک دو اور یہ تین برانچز پہ انیس برڈز اب اس پلانٹ کو دیکھیں یہ دیکھیں اس پہ کتنی ساری برڈز ہیں یہاں پہ پانچ برڈز لگی ہوئی ہیں یہ دیکھو آٹھ ہو گئی تین ہی ہے یہ نو ہو گئی یہ دیکھو دس کیارہ یہ بارہ تو اس کو اگر میں نیچے سے دیکھوں تو اس کی یہ تہنی آرہی ایک ہی تہنی اور اس پہ بارہ برڈز یہ میں ہلا بھی رہا ہوں تو یہ دکھانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ایسا پوسیبل ہے کیسے پوسیبل ہے اگر ایک برانچ پہ اتنی برڈز لگ سکتی ہیں تو آپ کے پلانٹ کی جتنی زیادہ برانچز ہوں گی اس پہ اتنی زیادہ برڈز لگیں گی لیکن یہ کمپلیٹلی ڈپینڈ کرتا ہے ورائٹی پہ اگر آپ کا ہائی پرائیٹی روز ہے تو اس پہ کبھی بھی اتنے سارے برانچز پہ اتنے سارے فلاور نہیں لگیں گے ایک برانچز پہ لیکن اگر آپ کا فلوری برڈا یا گرینڈی فلور ہے تو اس پہ لگ جاتے ہیں اسی طرح ملیچے کے بھی ایسی ورائٹیز ہیں جس پہ چھوٹے چھوٹے پہ پچاس آٹھ برڈ لگ جاتی ہیں تھوڑا سا بڑا ہو جانا تو سو سے بھی زیادہ برڈز لگ جاتی ہیں ایون دو کہ وان ففٹی سے بھی عباب لگ سکتی ہیں اس پہ لگ سکتی ہیں اس پہ لگ پہ جو ہولائٹ کی ورائٹیز ہیں نا روز کی یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا روز ہے لیکن جیسے ہی بہار آئی آپ دیکھیں یہ پورا کی پورا بھار چاہے گا پورا کوئی بھی جگہ اس کی خالی نہیں ہوگی اس کی ایک برانچی سے بڑ بڑ گوچھیں نکلتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے ورائٹی پہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی کتنی زیادہ برانچیز ہیں اگر ایک برانچ پہ اتنی ساری برڈز آئی ہوئی ہیں تو جتنی زیادہ برانچیز ہوں گی اتنی زیادہ برڈز آئیں گی تو آپ نے پروننگ تھوڑی اس کی لائٹ کرنی ہے اگر ہیوی پروننگ کا دوگے لیس برانچیز ہو جائیں گی تو پھر بہت ہی کم برڈز آئیں گی زیادہ برڈز لینا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ورائٹی دوسرا ہے اس کی برانچیز آپ نے زیادہ چھوڑنی ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو کنڈیشن اچھی دینی ہے اس کو فول دھوپ ملے اس کو اچھی ہوا ملے اور اس کو گوڈ فرٹیلائزر دینے ہیں اچھا فرٹیلائزر فرٹیلائزر آپ کون سا دے سکتی ہیں دیکھیں میرے ہار برانچ اوپر سے فلاور سے بھریوی فلاورنگ سے تو فرٹیلائزر کون سا دینے ہیں اس کی میں نے پلیلیس بنا رکھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہی فالو کرنا ہے جیسے میں نے دیا ہے کوئی اپنا اندر ایڈیشن نہیں کرنی یوں کہ نہ پھر زیادہ کرو گے تو پھر سالڈ بن جائیں گے الٹا آپ کے پودے بننے لگ جائیں گے تو فرائٹیز نمبر آف برانچیز اور اس کی اچھی ہیلت اچھی ہیلت کیسے کریں گے کہ اس کو اچھا پانی دیں گے کھولی ہوا میں رکھیں گے اچھی دھوپ میں رکھیں گے اور اس کو اچھے فرٹیلائزر دیں گے تو انہی تین ٹیپس کو فالو کرو بلیب میں آپ کے بہت ہی زیادہ فلاور آئیں گے لیکن آپ نے ان ٹیپس کو فالو کرنا ہے یعنی کہ آپ کوئی ہائپریٹی ورائٹی لے کہ اس پہ آپ ہنڈرٹ اور فلاور نہیں لگا سکتے گبلے میں اسی طرح اگر آپ کا پودا انہیلتی ہے تو وہ کبھی بھی فلاور نہیں نکالے گا وہ پلانٹ چھوٹ ہی نکالتا آئے گا اسی طرح اگر آپ روز کھوراک نہیں دو گے تو پھر بھی فلاور نہیں نکالے گے کیونکہ یہ بھوکھا پلانٹ ہوتا ہے اس کو پٹو پلانٹ ہے کافی کھاتا پیتا پلانٹ ہے اس کو بھوکھ لگتی ہے اس کو اپنے ساتھ شیئرنگ نہیں پسند تو بلیب میں اینی چیزوں پر فالو کرو میں آپ کو کاری اس دفعہ کار کے بھی دکھاؤں گا کچھ میں پلانٹ دکھائے ہیں اس پہ آپ کو ہنڈرڈ سو فلاور لگا کے دکھاؤں گا میں اس دفعہ تو یہی تھی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا اللہ حافظ دعومی آتا